اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت سٹوڈیو یوٹیوب پرینلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گردوں میں پتھری یعنی کہ کیڈنی سٹونز کے بارے میں کیڈنی سٹونز ایک عام بیماری ہے جو تقریباً ہر دس میں سے ایک شخص کو اثر انداز کرتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کیڈنی سٹونز کی وجوہات اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا تو کیڈنی سٹونز کی کیا قوزز ہو سکتی ہیں گردوں میں پتھریاں بڑھنے کی کافی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے پانی کی کمی جب ہم کم پانی پیتے ہیں تو ہماری یورین میں منرلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ منرلز جم کر سٹونز میں تبدیل ہو جاتے ہیں دوسری وجہ ہے انہیلڈی ڈائیٹ لینا جس میں نمک، جینی اور گوشت کا زیادہ استعمال ہو اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے کیڈنی سٹونز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیڈنی سٹونز مردوں میں اور جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں زیادہ عام ہوتی تو کیڈنی سٹونز کی کیا علامات ہوتی ہیں کیڈنی سٹونز کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ سٹون کا سائز کیا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے سب سے عام علامت ہے کمر کے نیچے والے حصے میں ایک طرف شدید درد کی لہنیں اٹھنا درد کی شدت کی وجہ سے اکثر مریض کو الٹیاں بھی آنے لگتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیڈنی سٹونز کے مریض کے پشاب میں خون بھی آ سکتا ہے تو کیڈنی سٹونز کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے پہلے تو یورین ڈپسٹک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پشاب میں خون کی موجودگی کو کنفرم کیا جاتا ہے اکثر کیڈنی سٹونز کے پیشن کی یورین میں مایکروسکاپک بلڈ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پشاب میں خون بظاہر نظر نہیں آتا کیونکہ وہ بہت چھوٹی مقدار میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یورین ڈپسٹک ٹیسٹ کے ذریعے خون کی موجودگی کا پتہ لگ جاتا ہے یورین ڈپسٹک ٹیسٹ کے بعد پھر الٹرا ساونڈ سکین یا پھر سی ٹی سکین کیا جاتا ہے اور ان سکینز کے ذریعے کیڈنی میں موجود سٹونز دیکھ جاتی ہے اور اس کا سائز بھی پتہ چل جاتا ہے کیڈنی سٹونز کے پیشنٹ کے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیڈنیز پوری طرح کام کر پا رہی ہیں یا نہیں تو کیڈنی سٹونز کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اگر کیڈنی سٹونز چھوٹی ہو تو وہ خود بخود بنا کسی آپریشن کرے پشاپ کے ذریعے نکل جاتی ہے زیادہ پانی پینے سے کیڈنی سٹونز کے خود ہی نکل جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیڈنی سٹونز کے درد پر کابو پانے کے لیے سٹرونگ پین کلنگ میڈیکیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کیڈنی سٹون کا سائز بڑا ہو تو اس کا خود نکلنا ممکن نہیں ہوتا اور مختلف قسم کے پروسیڈرز کے ذریعے کیڈنی سٹون کو جسم کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں توڑا جا سکتا ہے یا پھر کسی آپریشن کے ذریعے پوری سٹون کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو کیڈنی سٹون کی کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر کیڈنی سٹون پشاپ کی نالی میں جا کے پھنس جائے تو پھر پشاپ کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اور کیڈنی میں انفیکشن ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ کیڈنی سٹونز شدید تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں کیڈنی سٹونز سے بچنے کے لیے کم سے کم روز آٹھ سے دس کلاسز پانی پیئیں اگر آپ کسی گرم جگہ پہ رہتے ہیں اور آپ کو زیادہ پسیہیں آتے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ پانی پینا ضروری ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کیڈنی سٹون کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور صحت سٹوڈیو چانل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پزا چلتا رہے